فریدہ خانم ایک منفرد آواز ہے جنہوں نے پاکستان میں ہندوستان میں راج کیا اور ان کی آواز میں جو سہر ہے اور جو مٹھاس ہے ہماری ثقافت کی ہمارے کلچر کی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کلکتے میں شروع کی پھر امرت سر آئیں دلی رہیں اور تقسیم کے بعد ہی صرف لاہور میں آئیں آئیے آج فریدہ خانم جی سے ملتے ہیں اور کچھ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں فریدہ خانم جی خوش آمدید آپ کی گانے آپ کے سن کے آنکھوں میں آسو آجاتے بچپن سے اور اب بھی اور کچھ دن پہلے میں نے ترانہ سنا جو آپ نے اب حالی میں گایا ہے ہم بولیں آزادی کی زبان جو کہ پاکستان کی اب جو یوم آزادی ہے ساٹھویں سالگیرہ کے لیے آپ نے گایا ہے اور کیا اندہ گایا ہے کس راگ میں ہے یہ فریدہ جی؟ دیس میں کمپوزیشن ہے ہم بولیں محبت کی زبان ہم بولیں آزادی کی زبان بہت خوبصورت اور جو سارا محول جو آپ نے کریئیٹ کیا جس طرح اور جس طرح آپ ساڑی پہنتی ہیں شاید کوئی ہی پہنتا ہو اس موقع میں آج آپ بچوں سے مجھے دیکھتی چلی آرہی ہیں اور جب آپ چھوٹی سی تینچ پانچ سات سال کی تو میں آتی تھی گھر پہ جتنا بھی مجھے آتا تھا گئے ہیں ہم پنجابی میں بہت زیادہ بولیں بس فریدہ جی تو سی اہو قدر سنا دیو فریدہ جی یہ سنا دیو سب آپس میں آپ کی بڑے جو سب ہیں فیملی کی آپ کی امی پھر بابر علی جی کی وائف سب بیٹھے ہوئے پھر میں نے کہا اچھا جی چلو میں آ جانگی کل آگا گی پھر آکے سنا ہوا بہت جی تمام ہو جانا صوفی صاحب نے آ جانا فیح صاحب بابر علی جی بہت اس وقت میں موسیقی کا ایک فارسی کا دیوان بھی صوفی صاحب سے لکھوا رہے تھے اور آپ کو دیکھتے تھے پھر آپ چھوٹی سی تھے لیکن مجھے ہمیشہ سے ایک اندازہ تھا کہ آپ کی جس طرح جو آپ کا ایک تو آپ کو خداداد حسن آپ کا جو ہے اس پر آنکھ ٹھہرتی نہیں فریدہ جی لیکن جس طرح آپ ساری پہنتی ہیں آج کل پاکستان میں کوئی ساری پہنتا ہی نہیں ہے تو مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ یہ آپ نے اس کو اس طرح باندھنا اس کو اس طرح لے کے دنیا میں آنا اور اپنے فن کو ہمیشہ آپ نے جب بھی گایا ہے آپ نے ساری میں ملبوس آپ کو دیکھا ہے ہم نے تو یہ کہاں کس کہاں سے آپ کو یہ شوق آیا یہ جب بچ پر میں گئی اپنی نمشیرہ کے ساتھ کیلکتہ والد کی فوت کی کے بعد تو وہاں پھر ان کو میں نے ساری پہنے دیکھی پھر وہاں کے گریٹ آرٹس جو تھے بہت مشہور فلم سٹار سب جو تھی ببو جی کجن بی بی تو ہم تو اب ان کو بی بی کی لیکن ان کا نام خاص ایک بڑے اترام سے دیا جاتا تھا بڑی بس مایا ناس آرٹس تھی بہت نام بہت نام آپ کی بڑی بہن کا نام مختار بیگن تھا نام حاصل یوں تو آپ کے جو نانحال تھا وہ کشمیری تھا میرا نانحال کشمیری اور آپ کی پیداعش امرت سر میں ہوئی نہیں میری پیداعش کلکتے کی تو پھر آپ کی اٹھان بھی کلکتے میں ہوئی جی اتفاق دیکھئے کہ میرے والد فوت ہو گئے تو پھر وہ تو وہیں سیٹل تھی کیلکٹا میں ان کی وہ ریکارڈنگ ان کا تھیٹر ان کی فلم آپ کی بڑی بہن مختار جی تو وہ اتنا ان کا اس وقت ادام تھا کہ ان کو بلبلے پنجاب کہتے تھے کہ غزل ان کی طرح گانی بہت ہی ایک الگ رنگ تھا بیگم اختر بھی اسی زمانے میں وہیں تھی تو بی بی جی مختار بی بی جی جو تھی یہ مدن تھیٹر اس کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں اور کرنٹھیان تھیٹر اور یہ زمانے کے تھیٹرز تھے وہیں ان کے ساتھ ہی وہیں رہتی تھی اور کلکٹا میں اور سنا ہے کہ اسی میدان میں اختری بھائی فیض آبادی بھی رہتی تھی جو کہ بعد میں بی بن اختر بنی جہانارہ کجن بھی تھی اور باقی بھی کافی وہاں پر آرٹسک میں نے دیکھا وہاں ہی بہت بڑی بڑی دافتیں ہوتی تھی تو اس میں سب کچھے ہوتے تھے بڑے گولاملی خان جی کو بھی پہلی دفعہ بچپن میں میں نے انہی کو بہاں دیکھا کلکٹے کلکٹے میں تو اسی زمانے میں نے کہا یہ میری بہن ہے پنجابی خان صاحب سے بات کی اور بڑا وہ پیار کرتے تھے بی بی جی کہ ایز آرٹس بہت عزتی بہت ہی قدر کرتے تھے تو کہنے کہ میرے پاس میں تو گھومتا رہتا ہوں سارا دستان اور یہ بقاعدہ سکھانے والی بات پھر میں سوچ کے بتاؤں گا آپ کو کس سے سکھانا ہے کہ کیسے اس کی آواز اتنی اچھی ہے لی جی جی بس کلکٹا پہنچے ہیں تو پھر وہاں سے میری سٹائل بھی بدری اور بی بی جی سارییں پہنتی ہیں بڑی خوبصورت سارییں پہننی اسٹیج سے واپس آنا گھر اسٹیج سے بڑے کانچے ایرنگ پہنے بہت ہی سجاوٹ کا وہ زمانہ تھا جولری کے بغیر تو کوئی آرٹس رہتا ہی نہیں تھا جا ہیرے پہنے ہوئے ہیں یا موتیوں کا پرل سکے بس کیا میں آپ کو بتاؤں میں دیکھ دیکھ کے بس میرا بھی شوق ڈالپ ہوا اب وہ ان کی ساری اتری میں نے فوراں سے کلوار کمیز پہنتے ہیں تو اسی میں ساری باندھ لینی اور ان کی ہیل کی جوتی اسٹی تھی بڑی ہیل کی وہ پہن کے بس میں نے کبرے میں اتنا بڑا ہال تھا اسی میں پہن کے چلنا جانا آنا اب میں کوئن بن گئی ساری پہن کے یہ میرا اندر کا ذین کہہ رہا ملکہ بنی آپ ماشاءاللہ آج بھی راج کرتی ہیں ہمارے دلوں پہ آج بھی راج کرتی ہیں یہ تو آپ کی بڑی قدر ماحول کا بتائیے مدن تھیاٹر کا جو ماحول تھا بڑا زبردست جانا نہ ساتھ تو وہاں وہ پیکٹ ہال ہوتا تھا تقریباً دھائی تین ہزار کی آڈینس ہوتی تھی تھیاٹر بڑا زبردست پلے ہوتے تھے پھر ایک دن ہوتا تھا کہ میزک کی اونینگ یہ اکیلی پرفارمنس کرتی تھی تو اس میں بس کس قسم کی پرفارمنس ہوتی تھی یہ غزلوں کی غزل ہی گاتی تھی تو بنگالی آڈینس جو تھی وہ سمجھتے تھے سب چیز کو بڑا زبردست ڈسنر کالکٹا کا گانا جس نے گا دیا اور پاپلر ہو گیا وہ سمجھ یہ سارے ہندوستان کو جیتی ہے تو وہ پڑے مشکل سرو کے گانے والے لوگ تھے اور پڑا سپر اور پیور گانا گاتے تھے دل سے اور آواز بھی ایسی تھی کہ بغیر مائک کی تو ضرورت بھی نہیں تھی تو یہ کافی آڈینس بڑی سمجھنے والے لوگ تھے سمجھنے والے کلاسیکل کو بھی سمجھتے تھے اور اسی زمانے میں اردو شاعری بھی سمجھتے تھے بنگال کے لوگ بلکل بہت کاننبالا بھی اس زمانے میں وہیں تھی چندرمون سیگل جی کئیل سیگل بھی کئیل سیگل بڑے زارے میں کہتا ہی پورا کل فلم انڈسٹری کی بھی دنیا وہیں تھی وہیں تھی وہیں سے پھر بومے کوئی چلے جاتے تھے لیکن زیادہ گھر پچھریں وہیں بن دی اس وقت کلکتہ گھر تھا فلم انڈسٹری تو مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ اختری فیضابادی جو تھی ان کا کیسا تھا رویہ آپ کے ساتھ اور خاص طور پر کیونکہ آپ لوگ تو پنجاب سے آئے ہوئے تھے اور وہ خاص اردو کی علاقے کی تھی وہ لکھنو سے لکھنو سے ان کا تھا فیضاباد سے فیضاباد سے پھر نکلو ان کی ریاش تھی اور بڑی گریٹ ریاش بڑا سفیت چانی بھت بچھی ہوئی جہاں ان کی والدہ بیٹھتی تھی تو ان کا اندوستان کی طرح کا کھانا بہت خوبصورت نفاصل سے ایزیانی ہر تیز بڑی نفیس چیز میں چاندی کے برتنوں میں ان کا ایک گلاس پانی پینے کے چاندی کے اور وہیں سے پھر میں نے کہا ہو چاندی کی چیزیں میں کھاتے ہیں یہ طریقہ ہے ہم لوگ کھاتے تھے چینی کی بڑیٹھ تو یہاں ہماری دوسری طریقہ ہے کلے کی اتھالیاں چھنے ان میں سالن یا جو بھی والدہ مرسر میں ہمارے یہ رواج کیلکڑا میں جا کے سارا کچھ ہی عجیب و غریب دنیا جیسے کہ سارے مہاراجائی سارے رہنے آرٹس میں مہاراجائی اور رہنے والے بھی وہاں کی بہت دولتمند لوگ اور بڑا اچھا نہیں مہارجائی مہارجائی جب آپ کلکتے پہنچیں تو آپ بہت کم سنھتھی بہت کم عمر تھی آپ کی لیکن آپ کو یاد ہے جب آپ ہگلی دریاء کی اوپر ہورا بریج پہ پہنچیں پھر ہورا سٹیشن پہ اتریں جی جی آپ کو یاد ہے کچھ اس زمانے کا کلکتہ اس زمانے کا کلکتہ ابھی بھی میں کچھ کے ساتھ پہلے گئی تھی کلکتہ ویسے ہی ہے فریدہ جی چلیے آپ کو آج پھر لے چلتے ہیں آپ کے پیدائشی شہر کلکتے میں اچھا جی کچھ آپ کو کلکتے کی نظریہ دکھاتے ہیں اچھا کمال ہے یہ تو بڑا اچھا لگے گا چام کلکتے پہنچیں پہلی دفعہ زندگی میں میں ترام دیکھی جی بلکل کسی لگی ترام بس میں تو دیکھیں میں جب نکلے بازار تو پیدل ہی جاتے تو کسی کے اپنے بسرگوں کے ساتھ یا کسی اپنے ادیس تو گئے تو ٹرین چل رہی میں نے کہا تھڑک پہ ٹرین چل رہی حیرت ہو بھی مجھے مجھے کہ یہ کیا چیز ہے پھر اس میں دوانے دے کے بیٹھے پھر وہ وہاں کا مشہور ہورا بریج پہ گئے بکٹوریا میموریل گئی بکٹوریا میموریل ہمارے جاننے والے تھے وہ لیک روڈ پہ رہتی تھی بکٹوریا میموریل کے کیا باغات تھے ہاں جی یہی تو دیکھنے کی سیرگاہ تھی وہاں زیادہ تر یہاں جا کے وہ گھوم کے آئے وہ جگے دیکھیں بڑی خوبصورت بریٹس زمانے کی وہ بیٹس پکنک بھی وہاں ہوتی تھی پکنک بھی سارے پوری بھٹر پہ بھٹر پہ جو جانا ہم لوگوں نے نکلنا بگیوں کا تھا فیشن اس وقت بگی لے کے اس پہ وہاں چلے گئے سب کٹھے ہو گئے شام کا ایک خوبصورت سماع ایک سے خوبصورت لوگ ویلڈریس لوگ عجیب و غریب محول سا کہ دیکھتے جائیں ان کو باغات کو دیکھیں کہ ان لوگ آئے وہ دیکھیں ایک سے ایک خوبصورت گاڑی آرہی ہے اس سے مجھے میرا خیالہ بیو کی بڑی جہاں کیڈلک گاڑی تھی رول رائیس کلکتہ میں رول رائیس گاڑیوں پر زیادہ کلکتہ میں رول رائیس بھی دیکھیں وہاں دیکھیں نایاب گاڑی یعنی کہ ابھی بھی وہ جہاں بنتی ہے ولایت میں وہ بہاں بھی بڑی نایاب لیکن کلکتہ میں دیکھنے میں جو وہاں کے بڑے لوگ تھے جیسے موتی لال چمریا بہت مشہور تھے کیا کرتے تھے موتی لال صاحب بہت بڑا بزنس تھا ان کا پتہ ہی نہیں تھا کتنا بزنس ہے ان کے وہ رول رائیس میں ان کی وائف وہ آتی تھی تو وہ ہماری جاننے والے تھے وہ پھر آکے ہمیں بچوں کو لے جانا وہ بڑی لیک روڈ پہ بڑی خوبصورت کوچھی تھی بڑی خوبصورت کس روڈ پہ پھریدہ چیز لیک روڈ لیک روڈ کلکتہ 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 ہائیسٹ لیوینگ ایریا تھا سمان تو وہاں ان کا ٹینس کھیلا کرتی تھی پھر اتنا بڑا ہال سنگے مرمر کے پلرز اور مورتیاں سنگے مرمر کی بنی تو وہاں کے لوگوں کے لیوینگ ہی بڑی امچی تھی بڑے دیکھ کے سان سوچتا تھا کہ یہ کیا زمینگی کیسی دنیا ہے یہ کیسے لوگ نوابی تھاٹ تھی اور اس کے اندر بہت ایک انگریزی رنگ تھا بلکل بلکل ابھی بھی لیاو دال لیاو یا لال مرچے ثابت دو چار آنے دینے کی جب پڑے پاس ہی دکانے تھی صبح کو پی بزار اتنے خوبصورت تھے رش بھی بڑا ہوتا تھا اور اپنے سے لوگ تھے کوئی برکے پہنے ہوئے لیڈیز کوئی ہندو فیملی چادر نے پیٹی ہوئی تو چھوٹا سا بزار پھر آگے تو حال بزار آ جانا وہاں بڑی بڑی شوپیں تھیں پھر اس سے پھر ایک اور بزار بڑی رونک اور کلکٹا جیسے کہ پتہ نہیں کون سے بڑے شہر میں آگئے زمین آسمان کا بڑا فرق آپ کی موسیقی کا آغاز تھا آپ کی موسیقی میں تعلیم کا آغاز وہ کلکٹے میں ہوا جی کلکٹا سے کلکٹا سے ہوا اور پھر مہین سے استاد عاشق علی خان صاحب کو بہت ڈھونڈا کر دیلی میں پتہ چلا خان صاحب صاحب تعلیم شروع ہی بس پھر وہ زندگی کا قور پہلو بن گیا کلکٹا کا زمانہ اور پھر اس کے بعد دیلی گئے دیلی میں پھر آٹھ نو سال کی میری ایج ہو گئی تو آپ کی باقائدگی سے پھر خان صاحب عاشق علی خان صاحب سے وہ تعلیم شروع ان سے پھر تعلیم دیلی میں شروع کی کلکٹا میں بسم اللہ کرائی سارے گامہ کرائے پھر وہ چلے گئے کیسے کہی فریلہ بہرو شروع کرائی انہوں نے سارے گامہ پھر دانیز سانی دا پا مانگرے سان یہ بسم اللہ شروع سارے گامہ پھر دانیز سانی دا پا مانگرے سان بسم اللہ تھی شاہ باد شاہ باد بڑی دعائیں بڑا اچھا فوری کہہ دیا فورا سیاد کر دیا تو پھر اس کے بعد دو چار دن کے بعد کوئی دھاگا باگا باندھا جاتا تھا اب وہ پھر بقاعدہ شاگردی بہت جب تھوڑا سا بچے کو سکھا دینا پھر اس سب سوڑا بہت 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 موسیقی فریدہ خانم جی کہ جو استاد تھے استاد عاشق علی خان صاحب کیونکہ پٹیالے گھرانے کے خلیفہ تھے تو وہ میرے والی صاحب کے بڑے جگری دوست تھے اور یہ بچمنی سے ہی بہت ذہین تھیں اور بہت سوریلیا گلہ جس کو کہنا چاہیے والی صاحب بتایا کرتے تھے کہ مختار بیگم کے ساتھ ایک بچی تھی وہاں جو کہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت بھولی بھالی سے تھی اور بہت سرمے گاتی تھی تو میں اکثر اس کو دعا دیا کرتا ہے کہ بیٹا اللہ تعالی کامیاب کرے میں آپ سے عرض کروں کہ ایسی پاٹدار آواز میں کھلی آکار میں گانا اور سرمے گانا بہت کم لوگوں میں ہوئے آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا جب میں نے آپ کو اپنے اخبار کیلئے انٹرویو کیا تھا کہ آپ کو استاد آشق علی خان صاحب کئی گھنٹے بٹھائی رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہلنا نہیں تو اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جب تک میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نہیں گرتے تھے تب تک مجھے چھوڑتے نہیں کیسے کس طرح آپ نے اتنا اتنی چھوٹی عمر میں تھی کم عمری میں یہ اتنا ڈسپلین برداشت کیا کہ اب کیلکٹا چلے گئے بس اس کے بعد لائف بدل گئی موسیقی سکھنے کا کہہ دیا کہ سکھنا ہے ماں نے بھی بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا جب تک اچھے نہیں بنو گے زندگی کیسے اچھی ہوگی اب وہ آپ کے باپ پھوت ہو گئے ہیں اب ہمارا کوئی بھی نہیں ہے جو بی بی جی کہہ رہی ہیں اسی طرح کرنا ہے یہی زندگی اللہ نے تمہیں آواز اچھی دیا بیٹھی سنو نہیں کچھ پتا نہیں کیا کہ ماں کہہ رہی ہے کہ اب کیا ہونا ہے تو کیا زندگی کا چینج آنا ہے اچھا یہ بس بیٹھے سنو نہیں زیادہ بولا بھی نہیں کرتی بہت چھپ رہتی تھی تو بس چلے گئے تو اسی دیاد دف کرنا ہے جو یہ کہیں ان کی بات ماننی ہے جیسے میری بات مانتے ہیں تنگ نہیں کرنا اب تم جا رہی ہے ان کے ساتھ جیسے یہ کہیں وہ ہی کرنا ہے اتنی تاغیتیں کر کے بھیجی کہ وہ میرے میں حمد نہیں تھی کہ کوئی بات نہ کر سو ماں نے اتنا سمجھا کے بھیجا تھا کہ ان کو نراز نہیں انہیں دینا ان کو تنگ نہیں کرنا یہ بڑا مصروف ہیں ہم تمہاری خاطر یہ سب کچھ کریں گی تمہارے لیے یہ محنت ان کو کرنی پڑی ایک قسم سے مختار بی بی جی جو تھی آپ کی بڑی بہن ان کا پھر آپ کے پر بہت اثر ہوا آپ نے ان سے بڑا رنگ لیا بہت ان سے ڈرتی بھی میں تھی اور ان کا بڑا مجھ پہ تھا کنٹرول بھی جہاں کہنا بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ گئے وہاں سے اٹھ رہا نہیں چاہے میں کتنی بھی نید آئی ہو کچھ ہو میں نے نہیں وہاں سے اٹھ رہا انہوں نے کہنا کہ اتھا جاؤ تم تھگ گئی ہوگی تو وہ در اندر بچے ہیں چاہو چلی جاؤ پھر میں نے اٹھ کے جانا تو یہ ساری چیزیں پھر اب یاد آتی ہیں کہ وہ مند ہے تو وہ سب کچھ سے بہت کام آیا فریدہ کام آیا بیٹا کام آیا اتنی آپ کی آواز میں پختگی آپ نے حاصل کی اتنی آپ نے شہرت حاصل کی بس یہ تو خان صاحب آشق علی خان صاحب جو تھے وہ کیونکہ وہ خود ان کی اولاد نہیں تھی تو شاید ان کی تھوڑی سی سخت طبیعت تھی اور وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیمانڈنگ قسم کے استاد تھے یہ میں نے جو پڑھا ہے تھوڑا بہت مجھے اس کا مطالعہ نے یہ دکھ آپ کے ساتھ کیسے تھے وہ بس انہوں نے بڑے مجھے پیار سے ہی سکھایا سچی بات ہے یہی ہے کہ خیر جس وقت بچہ تنگ کرتا ہے تو وہ بھی بڑی کوفت ہوتی سکھانے والے کو تو وہ پھر کافی میں بھی کسی وقت ذرا ذرا بڑی ہوئی نا تو میں بھی کچھ تنگ کرتی تھی کہ بس کریں تنگ کریں گے تو شاید چھوڑ دیں گے جان چھت دیں تو وہ پھر تھوٹی سی چھڑی بھی پتری سی رکھی ہوتی تھی یہ ہاتھ پہ مارتے تھے پھر وہ مار کے ان کو دکھ بھی ہوتا تھا پھر لیکن مجبوری تھی ایک بات ذہن میں بٹھانی ہی تو وہ یہ اگر ایسے نہیں کریں گے تو یہ تو یاد ہی نہیں ہوگی تو کھپتے رہیں گے ماں کی بات یاد آگی کہ جو یہ کہیں گے تم نے کرنا ہے ان کے نقشوں قدم پہ چلنا ہے اور اسی طرح بننا ہے اس طرح تمہیں پھر تمہارا بھی نام ہوگا جیسے بی جی جی کا نام ہے اسی طرح تمہارا بھی نام ہوگا بہت سی سختی ہیں کیا نام تھا فریدہ جی ان کا اور یہ غزل کہنے کا منفرد انداز تھا مختار بی بی جی کا ہاں جی پھر ان کی وہ پکچر عورت کا پیار بھی کیلکٹائی میں بنی پھر اس میں انہیں چوری کہیں کھلے نانسی میں باہر کی خوشبور آکے لائی ہے گیس ہوئے یار کی تھوڑا سا کہیں وہ اسی طرح درباری میں وہی ٹیون بنی آگا صاحب نہیں شیئے ٹیون ان کے ذہن میں ڈالی انہیں کی آواز اور بیٹھے ہیں وہ گا رہے ہیں ہیروین جیسے آپ غزل اور ہیروین گا رہی ہیں تو وہی زمانہ ہو سکتا تھوڑا سا کہیے گاؤ وہ انہیں سوروں میں پھر میں نے بعد میں گائی وہ خود مجھے انہوں نے کہا کہ چل وہ درباری کی غزل سنا دو آپ نے اپنا لیا اس کا میں نے اس کو اسی طرح اپنایا اسی طرح گائی میں نے کہا بی بی جی کی طرح گانی چاہیے جس میں چینج آئی نہیں سکتا وہ سوری ایسے ہیں کہ اس کو آپ جتنا بھی بدلیں گے وہ اس کے لفظوں کی بناوٹ بدل جائے سوری کہیں کھلے نا نسیب بہا آ 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 بارکے چھوڑی جی فردہ عورت کے پیار میں وہ نہیں گائی پھر تمہار فریب خواہ بیان رکیب سے یہ بھی درباری وہ بھی آپ نے ان کے انگ میں گائی وہ بالکل اسی طرح دراصہ سنوں کو ادر ادر کیا ہوا آپ کا نام فریدہ اس زمانے میں تو کوئی اس قسم کے نام رکھتا ہی نہیں تھا کیسے آپ کا نام یہ بنا کیسے آپ کو ملا یہ نام بچہ یہ خوش قسم کی سمجھئے میری کہ اس نام پہ اتنا کچھ میرے زندگی شوٹنگ پروگرام بنانا اے کوری ہوئی جی تی ہوئی ہے اس کا کیا نام رکھے کیا یہاں نام رکھی ہو پنجابی بولتے سنو نانا وہ بھی پنجابی میں جواب دیتے حالانکہ اور دو بولتے تھے بہت تو کیا نام بتانا ہے انہوں نے گوڑ میں مجھے لیا یہ بھی جو بی بی جی نہیں بتایا کہ اے دیکھو تی ہوئی جی کتنی پیاری ہے یہ نام بھئی تمہاری پچر کا نام ہے تمہارا فریدہ وہ نام رکھ دو ان کا ہم بھی آپ کو یاد آتے رہیں گے اور نام بھی ان کا ایروین کا فریدہ رکھیں اور آپ کی ایک سادہ سی زندگی تھی جو کہ جا کے کلکتے میں بالکل بدل گئی ایک اور بچی جو کہ لاہور سے گئی وہ بھی بہت سادہ تھی اور کلکتے میں آپ کا ان کے ساتھ ملن ہوا ٹاکرا ہوا اور وہ اللہ وسائی ان کا نام اور وہاں نور جہاں بنی اب دیکھ لیجئے کیسے آپ کا ملنا ہوا وہاں دیکھا کہ کوئی لڑکی آئی ہے اپنے اببو کے ساتھ میں نے کہا ہے میری پین ہے میں نے کہا ہے انہوں نے بیٹی ہے بی بی جی نے مجھے کہا کہ یہ ان کی بیٹی ہیں اب نہ میں نے ان کو کبھی پہلے دیکھا نہ پتا نہ ہماری عملسر کی اور زندگی یہ لاہور کے مجھے کیا پتا کہ یہ یہ آپ کی پہلی ملاقات تھی پہلی اردفہ ان کو دیکھا تو وہ کہہ رہے گے یہ اب گانا سیکھ رہی ہیں تیری طرح یہ بھی سیکھ رہی ہیں اب یہ بھی اب گائیں کام کر رہی ہیں یہاں بس اتنی سی ملاقات دیکھیں پھر وہ کیل کٹا کے عمر کا ساتھ چلا تھے عمر کا ساتھ چلا اور پھر آپ کا بڑا محبت بڑی محبت اتنا نام اتنا نام ہوا کہ اپنی انڈسٹری میں انہوں نے ایک اچھا مقام حاصل کیا ان کو بھی بڑا شوق تھا وہ کہتے تھے کسی طرح کوئی نہ کوئی چیز مجھے مل جائے حاصل ہو جائے یہ بھی مجھے اچھی چیز اچھی چیز اور اچھے گانے اس لئے ان کو بڑا لگا ہوتا ہے تو جو اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہو جاتے ہیں ان کے ذہن میں اگر اچھی باتیں تھی تو وہ اللہ نے ان کے بڑا مقام یعنی کہ قصہ مختصر یہ فریدہ جی کہ کلکتے نے آپ کے دل میں بننے کا شوق پیدا کیا اور نور جہان جی بیٹھن بیٹھن دیکھا جو آپ نے وہاں کا بڑی دنیا پیاری دیکھا کدرت میں کتنی آواز کدرت سے آتی ہے اور کتنا ریاض کچھ ریاض سے خوبصورتی بنتی ہے کچھ اپنا پھر ٹیلنٹ ایک آواز کو جب میں گاتی تھی نا کلاسیکل پھر اس کو میں دو گھنٹے اکراہ کو گاتی تھی میگ جب میری کو بارہ گیارہ سال کی اس میں کافی میرا کافی عبور ہو گیا تھا گانے پہ کلاسیکل پہ اور کافی مجھے خود اپنے سروں سے کچھ سر جب میں وہ سروں کو بڑھنا میگ یا سس سارنگ کو دوپیر کے ٹائم پہ گانا تو اس کے سروں میں اتنی میں خود دن مالو ہو جاتی تھی کہ اس میں پھر مجھے دل کرتا تھا کہ میں یہ جگہ کہوں اب اس کو اس طرح خوبصورت بناوں اب اس کو یہ قدرت یہ ساری چیز بنتی جاری تھی یا پھر وہ تعلیم کا اثر تھا یا قدرت نے کچھ آواز دیکھا تعظیم استاد تھا جس نے آپ کے دل میں شوق پیدا کر دیا یا اس کا ایک اچھا پن سروں کا اپنے آپ پہ واپسی سر واپس آتی گایا میں نے سر دیکھا گندار پہ پنچھے پہ گئی واپس آئے تو پھر انہوں نے اس سروں کو میں نے دل میں قریب سے اپنایا دل میں تو پھر وہ میں بڑا اس کو انجوائے کرتی تھی اس راک کو ایمن کلیان گا رہی ہیں تو اس کو پھر پوریہ تناثری گا رہی ہیں تو پھر یہ آ گیا کیونکہ اس میں ایک آواز اب خود بھر خود بنتی گے مریدہ جی کیا کوئی بھی گا سکتا ہے اگر محنت کرے تو کیا کوئی بھی گا سکتا ہے لیکن اگر بنیادی آواز نہ ہو تو کیسے گائے کوئی میری گا کیوں نہیں سکتے بتائیں دل سے پھر وہ ایسا ہی بتائیں جیسے مجھے بتایا گیا اب یہ قدرت کی دے ان کے دل میں آ گیا کہ میں اس کو بیٹیوں کی بتانا ہے اور وہ بڑے درویش طرح بہت ہی درویش آشک علی خانسہ تو بس انہیں کہ یہ میری بیٹی ہے اس کو میں نے بتانا یہ گائے گی سکت بیگم صاحب کا بڑا نام تھا روش نار بیگم اور اس وجہ سننے کہ وہ گا رہی ہیں پھر دوسری یہ گائی گی ان کے بعد یہ گائی کی اپنی پٹیالہ گھرانے کی گائی اور یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی تھی لیکن جو راستے بنا رہے تھے وہ انہوں نے اتنے خوبصورت گلے کے لگاؤ انداز ایسا بنا دیا ابھی تمہیں اور دو تین سال ریاض کرتی تو کہاں سے کہاں آواز جاتی سب رک گیا پارٹیشن ہو گیا پارٹیشن میں آپ لوگ لاہور آگئے لیکن جتنا بتا دیا وہ اتنا تھا بڑے سغیری ہند کی تو آپ کی تعلیم ایک تھوڑا سا گیپ آیا وہ کیوں کیا اس وقت کیوں اثرا ہوا وہ اتنا گیپ آیا کہ جی پھر گیپ ہی پورا پھر اتنا ہوا کہ پارٹیشن ہو گیا وہ لاہور میں آگئے نا جی پھر لاہور سے بھی وہ پھر حیدر آباد آگئے ان کے چچا سندھ حیدر آباد میں رہتی تو ان کے پاس سلے پھر ہم آ جائیں گے آپ لوگ آ جائے گا لاہور جہاں بھی دل ہو یہ تو اسی طرح رن ہے کتنی عجیب بات ہے جو سب لوگ اس وقت کی یاد کرتے ہیں تقسیم کی سب ہی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا پورا خیال تھا کہ یہ چند دنوں کی میڈنس ہے یہ چند دنوں کی لوگوں کے اندر ایک بیچینی ہے جو کہ ٹل جائے گی چینج بھی آ گیا تو جو جہاں رہتا ہے وہ وہی رہے گا چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کچھ جس جو امرتصر رہ رہا چاہے کہ امرتصر انڈیا میں بھی آئے تو کوئی فرق نہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں سب رہیں گے لیکن وہ بس قدرت کی کام وہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ قصے ہو گیا تو اس وقت تقسیم کے دوران آپ لوگ امرتصر میں تھے ہم لوگ امرتصر میں تھے پھر ہماری چلے گئے ایک مینے کے لیے تو بس بھی وہ ریاض ریاض سارا ختم ہو گیا سارا جو میند کرنی تھی اور فردر دو تین سال اور ریاض اجھے کرنا ہے کہ بھی اگر ایک مقام حاصل کرنا ہے کلاسیکل میں تو وہ تو پھر آپ کو روشنہ بیگم جی کیا ریاض کیوں میں وہ تو ان کا تو کام ہی ہر وقت قومے میں مسئل کی اور گانا اور بس خیر وہ تو ان کو عادت ہی نہیں تھی گھر سے باہر نکلنے کی جانے کی ان کا موبی طبیعتی ایسی تھی اور پھر اپنی اتنا بیز اور اتنی پیار ان کا تانے اور ان کا لگاؤ ان کے وہ ایک ہی ہستی تھی پھر آپ جب ایک تفعہ لاہور آگئے تقسیم ہو گئی آپ نے پلٹ کے دیکھا امرت سر کی طرف تو وہ ایک اور ملک بن چکا تھا کلکتے کی طرف پلٹ کے دیکھا تو وہ ایک اور ملک بن چکا کچھ اور بن چکا تو کیا آپ نے محسوس کیا لاہور میں بیٹھ کے جب آپ کو اندازہ ہونا شروع ہوا کہ ہم واپس نہیں جا سکتے بہت سخت تکلیف سب کو فیملی کو ماں میری بین سب بلکل کر کے ایسے کہتے ہیں ہم سڑک میں کھڑے ہیں تو اس طرح سے لائف ہو گئی اور جو سوچا تھا کہ بھی اتنا سیکھا ہے تو یہ سارا ہندوستان کو سنانا ہے یہ گانا بھی گیا اور سارا کچھ ہی ختم ہو گیا سننے والے بھی آ دے ہو گئی سننے والے بھی کہ وہ سٹیٹ سب ختم ہو گئی یہ کیا زندگی کا پہلو چینج ہو گیا بس اس طرح سے پریشانی میں کوئی دو تین سال ہم لوگوں کے گزرے کافی برے گزرے پھر آنا جانا پندی سے لاہور آ رہے ہیں اب کیا کریں پھر دیٹیو پاکستان پہ لائف کا پیٹرن بنا کچھ فلم کی طرف اپنی علجنوں پہ پڑ گیا دھر نہیں ہے کچھ نہیں رہنے کے لیے جگہ ہے وہ اس وقت جو کوئی اچھے لوگ تھے وہ کہیں جی اپنا گھر جھوڑ کے آ گئے ہیں اب کسی کا گھر ہم کیوں لے ہم نہیں بابا کسی کے گھر میں جاتے جن کا ہے وہی آ کے رہے تھے تقریباً یہ خیالات تھے سب کے اس وقت اچھا استاد بڑے غلام علی خان چند سال پاکستان رہے پھر واپس ہندوستان چلے گئے آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دلی واپس جائیں یا بمبئی جائیں کبھی بی بی جی نے بی بی مختار بیغم نے سوچا یہ کہ ہم یہاں پر بھٹک رہے لاہور میں اور ہم واپس دلی جائیں یا واپس بمبئی جائیں اس وقت تو سارا ہندوستان آپ کے سامنے تھا ہاں جی پلکل لیکن وہ بات یہ ہو گئی تھی کہ اس میں یہ تھا کہ ساری فیملی جائے بھائی تھے میرے پھر ساری نیشنالٹی اگر ہندوستان کی لیں تو پھر تب رہیں پھر ایک امرسر اور لاہور ایک ہی تھا وہ ایک لگن پنجاب کی ہمارے ذہن میں وہ اس کو اپنا لیا کہ بھی یہاں سے گئے تو اپنے سارے چھوٹ جائیں گے کچھ تھی رشتے دار یہاں میرا تائے کی فیملی یہاں تھی اور ہمارے میرے ماں کے رشتے دار لاہور میں رہتے تھے میرا تائے بھی امرسر سب واپس آگئے سب یہی سیٹل ہو گئے تو کبھی پھر سوچا افسوس ہوا کبھی کہ اگر آپ واپس چلی جاتی تو شاید یہاں تو آپ خیر آپ نے راج کیا پاکستان میں اور جو یہاں پر آپ نے ہمیں خوش کیا جو آپ نے ہمیں سنائی اس کی وجہ سے سارے ہندوستان پر بھی آپ چھا گئیں اس پر تو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں اور اس دوران کبھی آپ نے سوچا کہ اگر میں واپس چلی جاتی ہندوستان تو شاید میرا اس سے بھی زیادہ عروج ہوتا جو آپ نے پاکستان میں پایا نہیں کہ مجھے یہ شوق تو تھا کہ بھی میں ہندوستان جاؤں اور مجھے بلائی بھی گیا پکچر کے گانوں کے لیے شتن کے خلاڑی کے لیے ستھے جیت رائے نے لیکن اس وقت بھی کماری اپابندی کے وہ نو اوبجیکشن سیٹیوکیٹ لینا پڑتا تھا وہاں سے بریک ملی پھر کتنا عرصہ چار پانچ سال بلکل رزے کی ذرہ پرابلم بھی تھی بس اس چھوٹی چھوٹی باتوں سے لیکن میں نے پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ میری بہن نے پھر پھر انہوں نے پنڈی میں ایک اچھی فیملی تھی انہوں نے شادی کر لی ان سے وہ پھر ان کی خاطر وہ بھی نہیں ہندوستان نہیں جا سکتی تھی ہندوستان میں بھی ایک ہمارا جو رہنہ سینے کا سوچ تھی وہ تو بیسی تھی وہیں کی تھی چچی بات تو یہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر گائیکی کے لحاظ سے اور اپنی رہن سیند کا جو ہمارا اونچی سوچ تھی وہ تو ہندوستان نہیں تھی اور پنجاب میں ہمارے سارے گائیک لوگ ہندوستان ہی جاتے تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ کوئی سب کچھ یہی تھا کوئی دکھن اطراباد گیا ہوئے ہیں تو کوئی پٹیالا گیا ہوا گائیک کوئی گیا ہوئے ہیں گوالیئر پہنچے ہوئے ہیں کوئی کہیں اور امیر خان صاحب کہاں سے کہاں دنیا اب وہ سٹیٹ جب چلی گئی تو اس کے بعد تو پھر وہاں بھی کچھ تھوڑا سا مسئلہ ایسا ہی تھا کہ گانے کا پیٹن کو ہم لوگ سمالیں گے کہ کیسے وہاں بھی سیٹل ہوں گے جانا تو ہمیں بھی وہاں نیا گھر لینا پڑے گا سب کچھ نیا نئی دنیا اب گانے کے ساتھ ہم لوگ بہت قریب ہیں لیکن فریدہ جی وہاں پر ہندوستان میں جو ہندوستان کی حکومت بنی جو وہاں پر ایک ان کا جو ایک اس قسم کی ان کی سوچ بنی ان کی ناشنل سطح پہ جو سوچ بنی اس نے وہ ان لوگوں نے فن کی بڑی قدر کی بے شک قدر کی یہ تو ہے اور انہوں نے گائک لوگوں کی بڑی قدر کی انہوں نے فنکاروں کی بڑی قدر کی اور کرتے چلے آرہے ملاوڑی خان صاحب کو انہوں نے آنکھوں پہ بٹھایا وہ واپس چلے گئے وہ واپس چلے گئے یہاں کی لاپروہیوں سے اور گائکوں کو کوئی رسپیکٹ نہیں کوئی آرڈر دیے جاتے تھے یہ وہ اور سچی بات ہے میری بھی اسی طرح نہیں بنی میں بھی ایک ذینی طور پر تو اتنا ہم نے پاورفل گانا سکھا ہوا تھا تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیسے برداشت کر لیں میری بھی نہیں بنتی تھی وہ تو بہت بڑے لوگ تھے وہ تو پھر انہوں نے تو ایسا گایا ہے کہ ایک سر کو ایسے ترازوں میں تول دیا ہے ایسے کوئی کرنی سے ادھر ادھر نہیں تو وہ تو دنیا ہی کچھ اور تھی تو سوچا کہ اگر یہ ہم لوگ وہی رہ جاتے تو پھر تو پتہ نہیں کیا سے کیا زندگی ہوتی ہے اب بھی اللہ کا پڑا کرم ہے کہ یہاں میرا نام ہوا ریڈیو پاکستان میں میں گائی بہت اچھا طریقے سے میرے اچھے سوروں کی ٹیونے ملی ہمارے کمپوزر بہت اچھے تھے نیاز سین شامی وہ لائف ہی ہم لوگوں کی پھر بدل گی آپ کتنی دفعہ آپ واپس ہندوستان گئی آپ کا جانا ہوا کیسے وہاں لوگ آپ کو جانتے دیکھتے جب آپ جاتی ہیں پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں سر آنکھوں پہ اٹھاتے ہیں فردیر جی کو میں بیس پچی سال ہو گیا میں جانتا ہوں اور وہ میرے کو بھائی مانتا ہے اور میں بھی ان کا دیدی بڑے بہنجی سے مانتا ہوں بہت پیار ہے آپ اس میں اور ہم لوگ کلکتہ والے ہم لوگ کلکتہ سے ہم لوگ کلکتہ سے لیکن یہ بھی افسوس کرتے ہوں جو ابھی ہم لوگ کلکتہ میں ملتا نہیں ہے ان کو دیکھیں جی ساری بات یہ ہوئی کہ جو میں ٹیلی ویژن سے میں نے جو گایا اس کی کیسٹ بن گئے وہ پھر وہاں سب ہندوستان میں گئے ریڈیو سے سنا ہوگا ضرور آواز کو پسند کیا ہوگا پتا ہوگا کہ یہ فریدہ گا رہی ہیں یہ وہ سارا لیکن جو ٹیلی ویژن کی وجہ سے میرے سارے چیزیں وہاں پہنچی ہیں اس سے تو جو مجھے وہاں سے پیغام آتے تھے یا نرگزی نے ریشیہ سے سلام بھیجا محمد علی جی کے ہاتھ کہ میں ان کی بڑی فین ہوں ان کو میری طرح سے بہت بہت کہیے گا پیار اور بہت کئی کہ ہم بس کرتے ہیں آپ کب آئیں گے اور یہ چیزیں دیکھ کے تو پھر یہی لگتا تھا کہ باقی اتنی بڑی دنیا میں اگر ہم بھی وہاں پہنچے ہوتے نور جان جی بھی یہاں نہ آتی تو پھر ہم لوگ بھی پیچھے وہاں پہنچے تو پتہ نہیں زندگی کا کیا پہلو بنتا کیا اب بھی یہاں نام بڑا ہوا آپ بچیں تھیں پھر آپ کو سنایا پھر آپ خیر سے بڑے آپ کی میریڈ لائف پھر اب آپ کے بچوں کو ہم سنا رہے ہیں یہاں سے اتنا نام ہوا خدا آپ کو سلامت رکھے تو وہ چیز اب یہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں بھی ہمیں ایک زندگی کا اچھا ہی پہلو ملا کہ تمام ہماری گورنمنٹ نے جتنے کراچی میں جو میں نے جتنا گایا کراچی اور جتنا بھی پھر اچھا گانا کا محول بنا تو ہماری پکچر میں بڑی اچھی بنی نور جان جی نے اتنا خوشد گایا وہ ایک سرق قائم بن گیا ایک محول بڑا ہی اچھا بن گیا تھا لیکن قدرت یہ ایسا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے کچھ اور بہتری ہوگی ہماری دستی کے لئے تو ایک اچھے لوگ یاد آتے ہیں جو تھے جن سے ہمیں کچھ بہت سارا کچھ اچھا پن ملا نکھلا ہو گیا مستاد شمبو مہاراج اچھا جی مہاراج اور لچو مہاراج وہ تو آپ دنیا میں نہیں لیکن اب لطا جی سے جب بات ہوتی ہے تو پھر وہ اور ہی دنیا آپ ملتی ہیں لطا جی کو جب آپ جاتی ہیں بمپئی جی ایک دفعہ ہم کینیڈا گئے تھے تو وہ بھی وہاں آئی ہوں تھی ان کا اپنا پروگرام تھا تو اس میں انہوں نے پھر یاد کیا پھر ملے وہ پروگرام دیکھنے آئیں جب آپ ہندوستان جاتی ہیں گانے کے لیے اور آپ اکثر اب جاتی رہتی ہیں کانسٹس وغیرہ کے لیے تو کیا وہ اپنا ہی ملک لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ کسی اور جگہ آگئے ہیں نہیں اپنا ہی لگتا ہے کیونکہ اتنا وہاں سارا کو ملنے والے اتنے پیارے ہیں ان کی وہی پرانی ہے سب لائف ہے بہت اچھے ان کی لیونگ اور قدرتی وہ وہ سیکھی کے ہی سب مہاراجہ پٹیالہ کی فیملی کے لوگوں سے ملنا ہوں ان کا وہی رکھ رکھاؤ وہی سارا سلسلا بھی پٹیالہ گئے تھے تو بچپن کی کوئی یاد تازہ ہوئی پٹیالہ کے جو کہانیے سنتے تھے وہی سارا سلسلہ وہی ان کا محل انٹرس کے دربار کے خواب میں دیکھ رہے ہیں سارے حلکار کھڑے ہیں اس دربار میں جا رہے ہیں اور رانی ماتا جی وہ بڑی ان کی پالدہ جواب ہیں تیت کے مالک وہ دیکھ کے کیا شان و شاکت کا وقت تھا اور واقعی گانا ایسا ہی اسی وقت جو گاتے تھے وہ صحیح گاتے تھے وہی گانا تھا وہی چیز تھی اور اسی کو اپنانا چاہیے وہ کبھی بھی یہ چیزیں اور یہ سارا سلسلہ پرانا نہیں ہو سکتا یادیں جو ہیں وہ آگے بڑھاتی بلکل پیچھے نہیں جانے کو جی چاہتا کہ اب اللہ نے عزت دی ہے اب میرا یہ ہوا کہ میں ہندوستان گئی ہوں تو میں نے کہا اب میں نے چھوڑا ہوا تھا تو اب یہ مجھے تو بڑی مشکل میں پڑ گئی کہ میں تو بڑی ریلیکس ہو گئی کہ اپنا نے گالیا یہاں بڑا اللہ نے نام دیا اب بڑا ٹیلی ویزنز میں بڑا گالیا بہت غزلیں بھی گائیں اور گورنمنٹ کے فنکشن کابل گئے رشیہ گئے پورا گورنمنٹ کا ٹور چائنا گئے اب ریلیکس ہو گئے اب فریضہ تمہیں کچھ پھر محنت کرنی پڑی تو اب یہ ان جادوں کو لے کے اب میں پھر سے تھوڑا سا شرم میں نے کہا اب شرم کھالو مہت ماشاءاللہ خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رہتے ہیں اب میں نے کہا یہ لاپروائی نہیں چلے گی ہمارے ہاتھوں لاپروائی بھی کرے تو ہمیں سن لیتے ہیں یہاں تو وہاں صبح کو پیپر میں آ جاتا سارا کہ یہ سیر انہوں نے کبزور لگایا یہ راگ انہوں نے یہ سر دے کے غلط کر دیا اب ان کی سٹائل میں یہ کمی ہے اب یہ اس طرح نہیں گاتے تو اس لیے اب تو مجھے میں اگر جانا ہے ہندوستان تو کچھ بہت ہی عبر محنت اور ریاض اور اپنا کیونکہ لیتا جی وہاں ہیں اتنے سر والے لوگوں کو اب نو جانگی جی کو میں کبھی بھی کھل کے نہیں سنا دی میں نے کہا کہ میں ان کو اس طرح نہیں اتنی بڑی آرٹسٹ ہیں تو یہ تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں بڑا زبردست ذرا ٹک ٹکاہ سے گائے میں کہ نہیں جی میتان کی سوال نہیں فریدہ جی سنا جو پھر امریکہ سے انہوں نے پھول مجھے کیا ابھی میں نے آن کیا ریڈیو تو آپ کی غزر لگی ہوئی چاند نکلے کسی جانب تیری سے بھائی کا پیسہ آپ کے غزر میں میں سن رہی ہیں تو تسی میں نے یاد اچھی بھی پاس تھا ان کا چوبیس گھنٹی ایس کے پھول مجھے کیا تو میں نے اے غزر بھنزا سنا دیا پھون تو انہوں نے کیا کھانا پھول مجھے کیا میں نے امریکہ سے ہسپٹل چھ ساتھ میں نے ہران سن گیا میں نے کہا تو میں نے فون کر دیا اس نے پیار بھی کرتی تھی وہاں آتی پیدا سے ہی لے ابھی آجاوں بھی بڑا سخت میں مسکا رہی پھول تو وہاں سے مجھے فون کیا تو میرے آسوز بھی میں نے ان کو اسی طرح دھدیا کی تو پھر میں نے ان کو وہ غدل سنائی کہیں گے فریدا تم جس صورتوں گا رہی ہیں ایسے صورتوں میں اے غدل تری سن لی بڑ فریدہ جی ہمارے ملک میں فن کی قدر نہیں ہوئی وہ ہی تو افتوس ہے کہ ایک اچھا آرٹس ہے اس کو پیسے کرنا اور اپنی پسند کا آرٹس لے آنا اب اس میں اتنی جان ہی نہیں ہے کب تک وہ گائے گا جنہوں نے گایا امید علی خان صاحب گا رہے ہیں اور نزاکر سلامت گا رہے ہیں تو یہ ایسا سلطہ وہ بومبے جا رہے ہیں ہمیں اشتیاک ہو رہا ہے کہ ہاں ہی چلے گے بومبے اب ہم کیسے جائیں گے بیائیڑ گیا گھر سے چھوڑ کے کیسے جائیں پس خدرت نہیں چاہا کہ وہ ستھے جترائی نے بلایا وہ نہیں میں جا سکی پندرہ دس تن میں سلامہ بادری جی نو چھوڑا ہو گئی ستھے جترائی چلے گئے ابھی ریس ان دیس میل دک جیس کو دیکھا ملے اتنے اچھی دنیا اتنے پیار اتنے چانے والے اتنے چانے والے کہ قدرتی دل میں محبت ہے ان کے ایک کشش ایسی کہ بیٹھے رہے اب فریدہ جی حالات بدل گئے ہیں بہت بدل گئے ہیں بڑے اتنا وہاں پیار اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کی جب زندگی کی ابتدا ہوئی تو سارا برے صغیر آپ کے لئے کھلا ہوا تھا اور اب پھر سارا برے صغیر آپ کے لئے پھر ویسی لگ رہا ہے میرے اپنے ہمارے آرٹس وہاں بہت تھے جب میں جاتی کوئی نہ کوئی ہمارے آرٹس وہاں آئے ہوتے ہیں قدرت زمان بدر زمان آئے ہوئے تھے پھر شرافت علی وہاں مجھے ملے پھر ہمارے پاپ کے آرٹس یہ بھی دیکھے میں نے کہا اچھے رہے اللہ کی یہی مرضی تھی کچھ پچاس سال ہم نہیں جا سکے لیکن گئے ہیں تو بڑا اچھا ہی لگا ہے کچھ دوری نہیں لگی ایک پیار اور بڑھ چڑھ کے جو دوری تھی نا اس میں اب یہ اور نزدیک آ گئے ہیں کہ وہ جدائی کو برداشت نہیں کر سکے بلکہ یہی اختتام کرتے ہیں کہ جدائی کو برداشت نہیں کر سکے میں کروڑوں چاہنے والے اس سارے برے صغیر کی چاہنے والوں کے لیے ایک آخری جملہ ضرور کہیے وہ تو جی وہ یہی ہے میرے دل سے جو مجھے اس پر خیال آیا کہ میں نے اور نوجان جی نے جو گایا ہے سجن لاغی توری لگن منما ان سب کی لگن ہمارے دل میں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں آپ سب کے ساتھ ہیں تو وہ نے وہاں گائی بھی تھی وہ بہت سجن لاغی سوری لگن منما سجن لاغی سوری لگن منما لازموہیں آئے آئے رے ہائے لگائی تینے کیسی اگن منما لگائی تینے کیسی اگن منما سجن لاغی توری لگن منما یہ آپ کی لگن ہے ہمارے دل میں اور یہ رہے گی اور آپ سب کو خدا ہمیشہ خوش و خورم رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ